اسلام علیکم جی میرے نام مارد فیاروک ہے پاکستان کے لیے آج ایک بہت خوشی کا دن ہے پاکستان کا پہلا لیونر جو پروگرام ہے وہ لانچ کیا گیا اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب کمر جو ہے وہ آج چاند کے لیے روا نوا ہوا اس میں پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ چائنہ نے بھرپور طریقے سے دیا اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کا جو سیٹلائٹ پروگرام جو لانچ کیا گیا پاکستان کا جو سیٹلائٹ ہے جو چاند کے طرف بھیجا گیا اس میں چائن کہ شانگر یونیورسٹی نے مل کے جو ہے یہ اس پروجیکٹ پہ دوہزار اکیسے کام کر رہے تھے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آج پایا تکمیل پہنچایا تین سالوں کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا اور وہ آدھ صبح جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینلنز پر نشر کیا گیا کہ جب پاکستان کا پہلا جو سیٹلائٹ ہے وہ چاند کی طرف روا نوا ہوا آئی کیوب کمر جو ہے وہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے کیونکہ اس ریجن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ہیں وہ زیادہ تر چاند کی طرف جا چکے ہیں اور پاکستان اس چیز میں پیچھے تھا تو چین کے مدد سے پاکستان نے آج یہ جو فیٹ ہے وہ بھی اچیف کیا چائنہ نے پاکستان کے سیٹلائٹ پروگرام میں بہت زیادہ ہیلپ کی پچھلے کئی سالوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ٹیکنالوجیکل ایکسچینج جو ہے وہ چائنہ اور پاکستان کے ماہ بین سپیسیفکلی اگر ہم لوگ سیٹلائٹ پروگرام کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اہم تھا بہت زیادہ تیز تھا اور اسی کا آج نتیجہ یہ ہے کہ آئی کیوب کمر جو ہے وہ چین روانہ کیا گیا پاکستان کے آئی کیوب کمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنہ کا چینگ ای سکس جو ہے وہ بھی ہنان پروونس سے روانہ کیا گیا اور دونوں ممالک کے سیٹلائٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ جو ہے وہ چاند کی طرف روا دوا ہوئے ہنان پروونس میں یہ جو ہے پروجیکٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیئیٹ کیا گیا اور یہ جو ہے پانچ دن میں پہنچے گا چاند کی باؤنڈریز کے اوپر چاند کی ارد گرد اور یہ تھری ٹو فائیو منس جو ہیں وہ وہاں گزارے گا اور چاند کی ڈیفرنٹ اینگلز سے جو ہے وہ ریسرچ کے لیے پیکچرز جو ہے پاکستان اپنی انڈیپنڈنٹ پیکچرز جو ہے وہ لے گے آئے گا اور اس کے اوپر پاکستان ریسرچ کرے گا اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیو منٹ ہے کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیا بھی چاند پہ چلا گیا ہے چائنا تو آلیڈی بہت زیادہ ٹیکنالوجکلی ایڈوانسٹ ہے اور پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان بھی اپنا جو لیونر پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ جلد از جلد پورا کرے گا اور آج پاکستان نے اپنا یہ لیونر پروگرام جو پورا کر کے ایک پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑا توفہ دیا اور پاکستانی عوام کا جو ہے سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا گیا اور یہ ہم سب کے لیے آج بہت بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کا یہ جو سیٹلائٹ ہے it is being carried by چائنا's long march 5 rocket اور چائنا جو ہے اس کو totally جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور چائنا کا جو long march 5 rocket جو ہے اس میں جو ہے پاکستان کا سیٹلائٹ کیری کر کے آگے تک لے کے جائے جا رہا ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو mind میں رکھنا کہ چائنا جو ہے اس سے پہلے بہت دفعہ جو ہے وہ چاند کی طرف جا چکا ہے اور چاند کی طرف اپنے missions پورے کر چکا ہے لیکن پاکستان کو support کرنے کے لیے پاکستان کی help کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے اس چیز میں آگے لے کے جانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ سیٹلائٹ پروگرام اپنا launch کرے چائنا نے specifically اپنے carriers میں جو ہے پاکستان کا جو یہ راکٹ ہے پاکستان کا یہ جو سیٹلائٹ ہے اپنے راکٹس کے دروں جو ہے وہ اس کو یہاں سے چاند تک transport کیا جس کے لیے ہم چین کے بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں ہم لوگوں نے چینہ پاکستان اکٹومک کوریٹور میں دیکھا کہ چین جو ہے پاکستان کی different programs میں different projects میں مدد کر رہا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کے سیٹلائٹ program کو launch کرنے میں plan کرنے میں initiate کرنے میں اور ultimately launch کر کے چاند تک پہنچانے میں چینہ نے جس طرح سے پاکستان کی help کی ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کے لیے پورا پاکستان جو ہے وہ چینہ کا جتنا شکر ادا کرے شکری ادا کرے اترا کم ہے چین نے پاکستان کی مدد ہر فورم پہ کی ہر جگہ پہ کی اور آج یہ program جو ہے وہ اس کی ایک اور کڑی ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی کتنی مضبوط ہے اور پاکستان اور چین اگر مل جائیں اور پاکستان اور چین جو ہے ان کو اگر ہمارے دشمن ممالک جو ہے وہ ان کی تعلقات خراب کرنے کی کوشش نہ کریں تو وہ اس region میں بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں آج کے دن کے لیے چین نے جس طرح سے پاکستان کی مدد کی ان سب کی اپنے چینی بھائیوں کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان نے آج ایک بہت بڑی historic achievement جو ہے وہ اچیف کی پاکستان آگے اور بھی ترقی کرے اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی چین کو ضرور سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ